ہیلو فرینڈز آج ہم مرائیں گے امچور اور انگور کی کھٹی مٹی سبجی اس کے لئے میں نے امچور کو تین چار گھنٹے پہلے بگوکے رکھ دیا تھا جسے کہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو سمگری لی ہے پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہے امچور جن کو ہم نے بگوکے رکھ دیا تھا اور اچھے سے ہوش ہو گئے ہیں اچھے سے یہ گل چکے ہیں اس کے بعد میں نے لیا لیسون کاجیو کسمیس تھوڑے سے انگور اور ایک چھوٹی کٹوری ہم نے یہاں پ تو ابھی ہم چلتے ہیں امچور کی سبجی بنانے کے لئے اس کے لئے گیس پہ ایک کڑائی رکھ دیتے ہیں اور کڑائی میں ہم سب سے پہلے تیل ڈال دیتے ہیں تیل ڈال کر تیل کو مچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی رائی تھوڑا سی جیرہ تھوڑی سی ہم اس میں ہنگ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے خوبصارا قدقس کیاوہ لیسون لیسون ڈال کے لیسون کو ہم ایک بار اچھے سے ملا لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی سے کاجو کاجو کو بھی ملا لیتے ہیں کاجو ہم پہلے اس لئے ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ ہلکے سے پک جائے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ہمارے بھگیوے امچور امچور ڈال کر امچور کو بھی ہم ایک بار اچھے سے ملا لیتے ہیں امچور کاجو لیسون کو ہم کچھ دیر تک فرائی کریں گے ایسے ہی دیمی آج پر ہم کافی دیر تک ان کو پکائیں گے جسے کی امچور ہمارے اور اچھے سے گل جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں باقی کے سکھے مسائلے ایک چمچ ہمس میں ہلدے پاوڑوں ڈال دیتے ہیں ایک چمچ ہمس میں نمک ڈال دیتے ہیں آپ اپنے سواد کے نصار کمیاں جدہ کر سکتے ہیں اور دو سے دین چمچ چھمچ میں پیسیوی لائل میچ پاورڈو ڈال دیتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے نصر کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک چمچ چھمچ میں پیسیوی دھنیا پاورڈو ڈال دیتے ہیں ان سب مسالوں کو ڈال کر ہم اچھے سے ملا لیں گے مسالوں کو ہم دیمیاج پر اچھے سے پکنے دیں گے مسالے ہمارے اچھے سے پکیں گے تب ہی ہماری امچور کی سبجی کا ٹیسٹ اچھا آئے گا اور آج ہم بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی ٹیسٹی ہم چور کی کھٹی میٹی چٹ پٹی سے سبجی بنائیں گے جو کھانے میں بہت ہی جدہ ٹیسٹی ہوگی اگر آپ ایک بار اس طریقے سے بلکل ہی گھر میں پڑے سامان سے یہ سبجی بنائیں گے تو آپ کھاتے ہی رہ جائیں گے ایک کی جگہ چار روٹے آپ کھانا پسند کریں گے اس سبجی کے ساتھ مسالوں کو ہم دیمیاج پر اچھے سے ملاتے جائیں گے اور اچھے سے پکنے دیں گے اور ابھی فائنلی مسالے ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ہلکا سا گنگنہ پانی ایک گلاس کے قریبے ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر اس کو ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں اور مسالوں کو اور سبجی کو اچھے سے ہم پکنے دیتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں فائنلی سبجی ہمارے اچھے سے پک چکی ہیں تو ابھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چینی یعنی کی سکر جو ہم نے ایک کٹوری ایک چھوٹی کٹوری یعنی کی ایک چومچ ہم نے چینی لیتی وہ ہم ڈال دیتے ہیں امچور کٹی ہوتی ہیں اور اس میں آپ چینی جرور ڈالیں جسے کی چٹ پٹا سا اس میں ٹیشٹ آئے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑے سی کسمیس سکر اور کسمیس ڈال کر ہم اس کو ایک بار فیر سے اچھے سے ملا لیتے ہیں اور کچھ دیر تک پکنے دیتے ہیں اگر آپ کاجو کسمیس انگور یہ سب نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ صرف امچور اور باقی مسائلہ ڈال کر یہ سبجی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ سمپل سبجی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ سمپل طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں امچور مسائلہ اور تھوڑی سی آپ چینی جرور ڈالیں اس میں تو سبجی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہیں اور بہت ہی اچھی ٹیشٹی ہماری کھٹی مٹی سی امچور کی سبجی بن کے تیار ہوئی ہیں اور آپ کو میرے ویڈیو اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں پھر ملیں گے ایسے ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک میرے چینل پر بنے رہیے تھینک یو